بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ایم یور ٹیچر فرام دا ریڈرز پیارے بچوں آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سویرے اٹھنا لیکچر ون میں ہم نے نظم سویرے اٹھنا کی پڑھائی کی جس میں ہم نے سویرے اٹھنے کے بے شمار فائد پڑے کہ سویرے اٹھنا ایک بہترین عادت ہے صبح جلدی اٹھ کر پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن مجید سے سارا دن اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں گزرتا ہے اس کے بعد صبح کی سیر کو جانا صبح کی سیر انسان کو سارا دن چاکوچو بن اور تندرست رکھتی ہے تھکاوت کا احساس نہیں ہوتا صبح کی تھنڈی ہوا اور باگ کا سہانہ منظر نہ صرف آنکھوں کو فرحت بکشتا ہے بلکہ اس سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ہم نے بے شمار فائد پڑے تو آئیے مشکل کرتے ہیں ہمارا سوال نمبر ایک ہے ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں نظمیں ہم آواز الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ایسے الفاظ کو کافیہ بھی کہا جاتا ہے مثال کے طور پر آنا کا ہم آواز لفظ ہے جانا نیچے دیئے الفاظ کے دو دو ہم آواز الفاظ لکھیں لیچے الفاظ دیئے گئے ہیں نیچے دیئے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں نمبر ایک پرندے تانے اڑاتے ہیں تانے اڑاتے کمانی ہے سوریلے گیت گانا نمبر دو اچھا لڑکا سویرے اڑتا ہے سویرے سبو سبو نمبر تین گھاس مقمل کا فرش معلوم ہوتا ہے مقمل بہت نرم کپڑا نمبر چار پرندے خدا کا دم بھرتے ہیں دم بھرتے تاریف کرنا سوال نمبر تین نیچے کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان الفاظ کے جملے بنائیں سب سے پہلا لفظ ہے سبزا سبزا آنکھوں کو تھنڈک دیتا ہے دم بھرنا ہمیں اللہ پاک کے کرم کا دم بھرنا چاہیے مقمل گھاس مقمل کا فرش محسوس ہوتا ہے تانے اڑانا صبح سویرے پرندے تانے اڑاتے ہیں محنت محنت کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے سوال نمبر چار شیر کہنے والے شخص کو شائر کہتے ہیں شائر ہر نظر میں کوئی پیغام دیتا ہے شائر کا دیا جانے والا پیغام مرکزی خیال کہلاتا ہے اس نظر میں شائر نے صبح کے مناظر اور اس وقت پرندوں کی حرکات کے بارے میں بتایا ہے تین سے چار جملوں میں لکھیں کہ شائر نے اس نظر میں کیا پیغام دیا ہے شائر کہتا ہے کہ ہمیں صبح کی سیر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے کیونکہ اس سے انسان سارا دن ترو تازہ اور خوش رہتا ہے ہر کام دل لگا کر مہنس سے کرتا ہے اور ہمیشہ کامیاب اور سب سے آگے رہتا ہے ہمارا اگلا سوال ہے سوالات کے جواباتیں نظم کی ہر سطر مصرہ کہلاتی ہیں دو مصرے مل کر ایک شیر بناتے ہیں نمبر ایک آپ بتائیں کہ اس نظم میں کتنے اشار ہیں اس کا جواب لکھیں گے اس نظم میں آٹھ اشار ہیں نمبر دو پرندے کس کی تاریف کرتے ہیں پرندے اللہ پاک کی تاریف کرتے ہیں نمبر تین لڑکا بستہ بغل میں دبا کر کہاں جاتا ہے لڑکا بستہ بغل میں دبا کر سکول جاتا ہے نمبر چار نظم کی کتنے اشار میں لفظ ہے آیا ہے اس کا جواب لکھیں گے نظم کے پانچ اشار میں لفظ ہے آیا ہے سوال نمبر چھے متضاد الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی اصل الفاظ کے بلکل الٹ ہوتے ہیں مثلاً اچھا کا متضاد ہے برا نیچے ٹیبل میں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان الفاظ کے متضاد لکھیں دن کا متضاد ہوگا رات محبت نفرت تاندرست بیمار فرش ارش چھوٹا بڑا پہر بچوں نظم سویرے اٹھنا کی مشک مکمل ہوئی آپ تمام مشکس سوالات یاد کریں گے اور اپنی جوابی کافی پر لکھیں گے شکریہ محبت